تو یہ مسئلہ اس میں مشین میں یہ ہے کہ باقی اس کے تمام پروگرام جو ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں لیکن اس کا جو پروگرام ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا پروگرام ہے کرس سکسٹی تو یہ جرمن زبان ہے اب اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے جی شورٹ سکسٹی یعنی کہ سکسٹی کا چھوٹا پروگرام ہے سکسٹی منٹ کا تو اس پہ جو ہے وہ مشین اچھے سے کام نہیں کر رہی ہے جو کہ ہمارے پاس یہ کمپلین ہے اس مشین کی اب دیکھیں اس کی سکرین پہ اگر دیکھا جائے اس کو ہم نے آن کیا ہوئے اس وقت سکرین پہ یہ آپ کو زیرو سکسٹی نظر آ رہا ہے اب پروگرام کو میں نے لگا دی ہوئے تو اس کے سٹارٹ پاس بٹن کو جو ہے وہ ہم دبا دیں گے پریس کر دیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو پریس کر دی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ مشین کام کرنا شروع کرتی ہے کہ نہیں جی تو یہ دیکھیں جی مشین نے کام کرنا شروع کر دی ہے اس کا جو ڈور لاک ہے وہ بند ہو چکے اور اس کا جو پمپ ہے اس نے بھی کام کرنا شروع کر دی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین جو ہے وہ پانی لے رہی ہے پانی کافی زیادہ لے لی ہے مشین نے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں فالٹ اس وقت کیا ہے جی تو دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کا جو یہاں پہ سرف والا ڈرائر ہے تو یہ جی بہت ہی گندہ ہے اور اس کے علاوہ جو پانی لینے کی پوزیشن جو ہے وہ بہت ویک ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہوتا ہے کیونکہ بعض پروگرامز میں جو ہوتا ہے مشین نے پانی جلدی لینا ہوتا ہے اور کچھ پروگرام میں پانی زیادہ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اگر وہ ٹائمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہوتی ہے اگر اس ٹائمن کے اندر مشین پانی نہیں لے پاتی تو پھر مشین جو ہے وہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے پرابلم کی اور اس کے علاوہ دیکھیں جی کہ ہم نے اس کے ڈرائر کے بھی جو ہے وہ اچھے سے صفائی کی ہے تو اسے زیادہ صاف ہو سکتا تھا لیکن کافی ہم نے حد تک اس کو کلین کر دیا ہے تاکہ اس میں بزید جو ہے وہ گنگی نہ آئے اور جس کے لیے مسئلے مسائل کم سے کم پیدا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں جی مشین کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے کر دیا صحیح تو اب اس کی دیکھتے ہیں جی پانی کی پوزشن کیسی ہے پہلے بھی میں نے آپ کو دکھائی اور اب دوبارہ بھی ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا پوزشن آ رہی ہے جو دیکھ لیتے ہیں جی اور اب دیکھیں جی اب پانی لینے کی پوزشن جو ہے وہ کافی بہتر بلکہ کافی تیز ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں اس کا فرق جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہوں اس میں کہ کافی زیادہ اچھی فلو کے ساتھ بھی پانی جو ہے وہ مشین میں آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا فال تھا جو کہ انسٹالر یا پھر یوزر نے اس میں ڈالا ہوا تھا اب یہ دیکھیں جی اب یہ دوسری سیڈ ہے اس کی تو پہلے اس طرح سے پانی نہیں گر پا رہا تھا اب یہ پانی کافی زیادہ تیز ہے اور میں یہاں پہ بہتر طریقے سے محسوس کر سکتا ہوں کہ پانی اب تیز آ رہا ہے اس میں اب یہاں پہ دیکھیں جی مشین ٹھیک ہونے کے بعد ہم نے اس کو پروپرلی یعنی کہ ٹیسٹ کیا لیکن اس وقت اس کو ہم خالی پوزشن یعنی کہ مشین خالی ہے اور اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں ٹونٹی فائیو منٹ کا پروگرام ریمیننگ ہے رہتا ہے اور ٹھرٹی فائیو منٹ کا پروگرام ہو چکا یعنی کہ اس نے جو کپڑے دھونے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب یہاں پہ یہ مشین رنز پوائنٹ پہ ہے رنزنگ کر رہی ہے یعنی کہ اس کو کھانگال رہی ہے اس کے بعد اس کا اگلا پروگرام سٹارٹ ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں جی مشین میں جو ہے وہ تیسرا پروگرام اس وقت چلا ہے جی تو یہ تیسرا کیا ہے جی مشین جو ہے فل موشن کے ساتھ اس وقت سپن کر رہی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشین میں جی کتنے ٹائم ہو گیا جی اس وقت دیکھیں جی چھے منٹ رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چون منٹ فیفٹی فور منٹ کا پروگرام جو ہے وہ چل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشین اس پروگرام میں صرف ایک دفعہ واش کرتی ہے ایک دفعہ رنز کرتی ہے اور ایک دفعہ اس کو خوش کر دیتی ہے یا سپننگ پہ کپڑوں سے پانی کو نچوڑ دیتی ہے تو یہ جو ہے اس مشین کا فنکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی مشین میں ہم نے لوڈ بھی ڈالا ہوا ہے اور اس میں لانڈری ڈال کے تو پھر مشین کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ مشین میں یہ دیکھیں جی یہ سیونٹین منٹ فرگرام پہ آ چکی ہے بلکہ سسٹین منٹ پروگرام جو ہے وہ رہ چکا ہے اور آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ لانڈری جو ہے وہ گھوم رہی ہے اور دیکھیں مشین اس وقت پانی لے رہی ہے دیکھیں جی یہ کپڑے اس میں گھوم رہے ہیں اور ابھی تک یہ اس نے کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ نہیں کی ہے تو یہ دیکھیں یہ سینٹر پوائنٹ پہ جو ہے وہ پانی آ رہا تھا اور یہاں سے پانی دیکھیں نکل گیا ہے ختم ہو گیا دیکھیں اسی جگہ پانی آ رہا ہے ابھی بھی تو یہ پانی لے جارہی ہے اور یہ اس وقت رنز کر رہی ہے تو ابھی تک مشین جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوئی ہے اب یہاں پہ لاسٹ میں دیکھیں جی کہ مشین کو فل لوڈ پہ ہم نے چلایا ہے اور اس میں کپڑے ڈال کے دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ اس وقت کپڑوں کو یہ سپن کر رہی ہے اور ٹائمنگ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی تو دیکھیں جی یہ پانچ منٹ رہ گئے ہیں مطلب کہ یہ اس کے تمام جو فنکشنز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اس کی واشنگ رنز اور ابھی سپننگ پہ ہے تو یوں یہ مشین بلکل ٹھیک ہو چکی ہے جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اس میں ہم نے کیا کیا کہ یہ مشین بلکل ٹھیک ہو گئی جی فرنز اس سے پہلے جو آپ نے ویڈیو دیکھی وہ تمام کی تمام میری ورکشاپ کی ویڈیو تھی اور وہاں پہ ہم نے مشین کو ٹھیک کیا لیکن یہ جو پارٹ ہے یہ جی کسٹمر کے گھر کا جہاں سے ہم نے مشین یہ لے کے آئے تھے اور وہاں پہ میں نے کچھ پرابلمز دیکھی تھی ایک تو وہاں پہ بجلی نہیں تھی لے کے آنی پڑی تو دیکھیں یہاں پہ ایک پرابلم تو یہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے انسٹالیشن کی ہے تو غلط کی ہوئی ہے اور ایل بو لگا کے تو یہاں پہ پائپ کو انسٹال کیا گیا ہے جو کہ ایک غلط پریکٹس ہے تو جب ہم اس کو ورکشاپ میں لے کے آئے تو پھر ہم اس میں کیا کیا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ ایک فال تو یہ تھا کہ اس کا جو ڈرین پائپ ہے تو وہاں پہ آپ کو میں نے دکھائی جگہ ایک تو گندی بھی تھی اور دوسرا وہاں پہ پائپ جو تھا دیکھیں یہاں پہ بینڈ ہو جکا تھا تو اس کو پھر میں نے ہاتھ سے بھی تھوڑا سیدھا کیا یہ تو کافی زیادہ بینڈ تھا تو اس کو میں نے سیدھا کیا ہے اور دیکھیں یہ دوسری جگہ بھی کافی بینڈ تھی تو یہ ایک فالٹ جو کہ یوزر کی وجہ سے یا پھر انسٹالر کی وجہ سے وہاں پہ موجود تھا اب یہاں پہ دیکھیں جی مشین کو ہم لے کے آگے ہیں جی ورکشاپ میں کیونکہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہم حل کریں گے لیکن اس سے پہلے میں جو آپ کو دکھا رہا تھا کہ جہاں پہ ہم نے گئے تھے یہ مشین دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ دیکھیں یہ اس کی جو فٹنگ ہے یہ کچھ نان پراپر طریقے سے کی گئی ہے اب اس کا نقصان دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہل رہا ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے اب یہاں پہ دیکھیں فالٹ کیا آ رہا ہے سلولی سلولی لیکن ابھی تک یہ فالٹ آیا نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سولنٹ والو کو دیکھا جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کریک ہو چکا ہے اور کسی دن اگر یہ بہت زیادہ ہلے گا جلے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیس بھی یہاں سے الگ ہو جائے اور یوں پھر یہ والو خراب ہو جائے گا اور یہ مشین پرپرلی پانی نہیں لے گی اب دیکھیں اس کا نقصان سلولی سلولی آ رہا ہے لیکن آئے گا ضرور اب اس کے لئے کیا کریں گے ہم اس کو جو ہے پروپرلی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انسٹال کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کی جو الپو اور نپل ہے اس کو کھول دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں صرف اور صرف دیکھیں گھوڑ سے دیکھا جائے ون ان ہاف چوری جو ہے یہاں تھر جو ہے وہ یہاں پہ ٹائٹ کی ہوئی ہے اب اس چیز کو دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ بھی اس طرح کی غلطی نہ کریں اگر دیکھیں اس طرف چوری دیکھا جائے دیکھیں بڑے گھوڑ سے تو صرف ایک اور آدھی آدھی بھی ٹائٹ نہیں ہوئی تو ون ان ہاف یا ون چوری جو صرف وہ ٹائٹ کر کے تو اس کو انسٹال کیا گیا ہے جو کہ ایک غلط پریکٹس ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ خراب ہو جائے گا وال بھی خراب ہو جائے گا یہاں پہ کسی وقت بھی یہ ٹوٹ سکتا ہے اور پانی جو ہے وہ لیک کرتا رہے گا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اب دیکھیں جی ہم نے وال کو جو ہے وہ پراپرلی انسٹال کر دیا ہے اور دیکھیں کسی قسم کی اس میں موومنٹ نہیں ہے اور اس کی پوزشن بھی چینج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس میں فالٹ آنا کا چانس جو ہے وہ بہت کام ہو گئے ہیں اب دیکھیں جی جب ہم نے مشین کی رونگ انسٹالیشن کو کھولا تو دیکھیں جی یہاں پہ اس وقت کیا پوزشن آ رہی ہے تو دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس کا جو فلٹر ہے مکمل طور پہ دسٹی ہو چکا ہے گندہ ہے جس کی وجہ سے پانی کا جو فلو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے پھر مشین جو ہے وہ پرابلم کرے گی اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا جی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے فلٹر کو یہاں سے نکالا دیکھیں اس کو یہ سے کھینچ لیں گے پلاس کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دیکھیں جی مکمل طور پہ یہ بند ہے اس میں سے پانی گزرنا بہت مشکل ہے یہ وہی فلٹر ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا اور اس کی صفائی کے بعد دیکھیں کچھ پوزیشن اس طرح سے ہے